بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولِهِ الكریم اما بعد فیعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائماً عبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی سرمایہ جاہیں شاہِ ابرار کی باتیں سبحان اللہ سرمایہ جاہیں شاہِ ابرار کی باتیں کس درجہ سکون دیتی ہیں ہمیں سرکار کی باتیں کیا بات ہے جی سبحان اللہ کرتے ہیں وہ کرم سب پہ کہ عادت ہے یہ ان کی سنتے ہیں وہ ہر نادار خطاکار کی باتیں کیا بات ہے جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیغمبر جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیغمبر ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں سبحان اللہ بعد از حمد و صلات زینتِ مسندِ صدارت پیرِ طریقت سبحان اللہ غابرِ شریعت سبحان اللہ مبعہِ رشت و حدائت سبحان اللہ حضرت خاجہ عبالجمال سبزادہ پیر بدرِ عالم جان صاحب سبحان اللہ دامت برکاتم العالیہ سجادہ نسین دربارِ عالیہ مرشدہ باز شریف فشاور دیگر آج کے عظیم الشان فقید المصال عرصِ مقدس کے اصلاحی روحانی اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے اندرونِ ملک اور بیرونِ ملک سے جملہ غلامانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ربیل اول شریف کی بابرکت ساتوں میں دربارِ عالیہ مرشدہ باز شریف کی سلوک پر جو طالبانِ حدایت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے اس پرپیتن دور میں بھی نوجوان نسل کی اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا عشق موجود ہے سبحان اللہ اور جہاں دربارِ عالیہ مرشدہ باز شریف کے پیوز و براکات سے نہ صرف قطعہ پاکستان بلکہ دنیا بھر کے اندر ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ملکد ہوتی ہیں خاص طور پہ وطنِ عزیز پاکستان کے شہرِ اقتدار وفاقی دار الحکومت میں آستانہ علیہ خیریہ شریف کے نام سے جو ایک پیوز و براکات کا سلسلہ ہے وہ نہ صرف وطنِ عزیز پاکستان کے بشندگان کے لیے بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے انتہائی حوصلہ افضاء ہے پربندہ ناچیز نے بڑے قریب سے دیکھا حضرت صاحب صاحب دامت برکات ملالیہ اپنے والدے گرامی دامت برکات ملالیہ کا ایک اکس جمیل ہیں جس کی بدولت آپ شب و روز دنیا کے کونے کونے میں پیوز و براکات تقسیم کر رہے ہیں اللہ تعالی دربار عالیہ مرشدہ باش شریف کے اس روحانی سلسلے کو مزید بارانک اور بابرکت فرمائے اور ہم سب کو اس خانقہ سے پیوز و براکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے ربی الول شریف کے بابرکت مہنے میں ہمیں یہ سعادتیں میسر ہیں کہ اللہ تعالی اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر مبارک سننے اور سنانے کہ ہمیں سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں تو میں نے جو قرآنی آیت سورہ علم نشرہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ذکر کی رفعت عظمت شان اور بلندی کو بیان کرتے ہوئے رشاد فرمایا ورہ فانا لاکہ ذکر اے پیارے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے جو آج چودہ صدی گزرنے کے باوجود بھی الحمد اللہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ سلم کی مجال اس محافل کا احتمام و انعقاد جگہ جگہ ملتا ہے یہ برقان لاکہ ذکر کا ہی فیضان ہے کہ رب تعالی نے اپنے حبیب علیہ صلی اللہ و السلام کو جو بے مثل کمالات عطا فرمائے جو عظمت اور شان عطا فرمائی اس کے لیے رب ذل جلال نے آپ صلی اللہ علیہ سلم کے ذکر کو بھی وہ بلندی عطا فرمائی جو اور کسی نبی رسول کے ذکر کو بلندی نہیں ملی رب تعالی نے فرمایا اے پیار حبیب علیہ السلام ہم نے بلند کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے سبحان اللہ حدیث شریف میں آتا ہے اس اعت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ حدیث پاک درج کی ہے حضرت سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے رشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ سلام آئے آ کر مجھے یہ کہا اے پیارے حبیب علیہ سلام آپ کا رب یہ کہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو میں نے کیسے بلند کیا کتنا بلند کیا ہے حضور علیہ سلام فرماتے ہیں میں جبریل علیہ سلام سے کہا اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے حضرت جبریل علیہ سلام نے رب تعالی کی طرف سے جواب دیا اے پیارے حبیب علیہ سلام ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا اذا ذکر تو ذکر تمائی جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے سبحان اللہ رب تعالیٰ نے محبوب علیہ سلام کے ذکر کو یہ عظمت بکشی کہ جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں پر ذکر مصطفی بھی ہوگا بے شک سبحان اللہ آپ کلمہ شریف دیکھ لیں لا الہ اللہ میں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک ہے محمد رسول اللہ میں رسول اللہ صلی کیا اور آزان میں دیکھ لیں اقامت میں دیکھ لیں خطبوں میں دیکھ لیں جہاں کہیں بھی دیکھیں گے رب نے اپنے محبوب علیہ سلام کے ذکر کو اپنے ساتھ ذکر فرما دیا ہے سبحان اللہ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت امام حاکم رحم اللہ نے مستدلق لحاکم کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے رشاد فرمایا جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی لگ دش ہوئی اللہ تعالی کے حضور توبہ کرتے رہے سال رب تعالی نے عزرائ حکمت اپنے پیارے پیغمبر آدم علیہ السلام کی توبہ اس وقت قبول کرنا تھی جب آدم علیہ سلام نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام کرنا تھا حدیث شریح میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ سلام نے ایک دن رب کے حضور عرض کی جا اَسْعَلُكَ بِحَقِ مُحَمَّدِ اَنْتَقْفِرَ لِي اے پیارے رب میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں میں سوال کرتا ہوں تیرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ سلم کے وسیلہ سے آپ میری توبہ کو قبول فرمالے حدیث شریح میں آتا ہے کہ رب ذل جلال نے فرمایا قیف اے پیارے آدم آپ نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا جس کو میں نے تو ابھی پیدا ہی نہیں کیا آپ نے کیسے پہچان لیا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب جب تُو نے مجھے پیدا کیا مجھ میں روپ ہوں کی میں نے اپنی نگاہ اٹھائی عرض کی طرف تو عرض کے پہ پر لکھا ہوا پایا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میں جنت میں گیا جنت کے دروادے پہ یہی کلمہ تیبہ لکھا ہوا پایا جنت کی دیواروں پر درختوں پر درختوں کے پتوں پر ہروں کی آنکھوں پر جہاں جہاں میری نگاہ پڑتی تھی تو انہیں اپنے نام کے ساتھ اس پیارے کا نام ملا رکھا تھا فعلمتو مجھے یقین ہو گیا انہ کلم تُدب الاسمک اللہ یحب الخلق الیکا جس کے نام کو مولا تُو نے اپنے نام سے ملا رکھا ہے وہ تجھے ساری مخلوقات سے زیادہ پیارا ہے اس وجہ سے میں نے سمجھ لیا یہ تیرا محبوب ہے تیرا حبیب ہے تیرا پیارا ہے میں نے تیری بارگاہ بے اس کا واسطہ اور وسیلہ پیش صدقت یا آدم اے آدم تُو نے سچ کہا ہے لئنہ وہ حب الخلق الی وہ مجھے ساری مخلوقات سے پیارا ہے اور یہ بھی سن لے ازا سالتانی بحق ہی غبر تو لگ جب تُو نے میرے پیارے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے دعا کر دی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے سبحان اللہ رب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یہ رب تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عظمت اطاع فرمائی ہے یہ دربار عالیہ مرشتہ باش شریف کا جو دنیا بھر میں ذکر غدا اور ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ سلم کے حلقے مجالس و محابل کا سلسلہ یہ رب تعالی کو بڑا محبوب اور پیارا ہے رب نے سب سے پہلے پوری انسانیت کے باپ عزرت آدم علی اسلام نے جب تک ذکر مصطفی نہ کیا وسیلہ مصطفی نہ دیا رب تعالی نے توبہ کو قبول نہ فرمایا ذکر مصطفی سے توبہ کو قبول کر کے رب تعالی نے ساری انسانیت کو تمام آدمیت کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی تم میری بارگاہ میں میرے محبوب کا وسیلہ پیش کروگے میں تمہاری دعاوں کو قبول فرما لوں گا یہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذکر مبارک کو عزبت عطا فرمائی ہیں اور پھر اس حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ رب تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا لَوْ لَا ہو لَوْ لَا هُمَا خَلَقْتُكَ اے آدم اگر میں نے انہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا میں نے تجھے پیدا کیا انہی کے تُو پیل پیدا کیا زمین کو کائلات کو اپنے بنایا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے بنایا سبحان اللہ تو معزز سامین ازرات یہ عرص مقدس کا عظیم اجتماع جس میں اللہ تعالی کا ذکر اور اللہ کی حبیب علیہ السلام کا ذکر تقسیم ہو رہا ہے اور اس دربار علیہ مرشتہ باز شریف کے طرز تصفف کے اندر جو ایک نرم دم گفتگو گرم دم جستجو کا عالم ہے اور یہاں پر دھیمے لہجے میں اور بڑے شیری اور میٹھے لہجے میں اللہ تعالی کا نام مبارک سینوں میں مابوس کیا جاتا ہے یہ سلسلے بزرگان دین سے سفیاء کرام سے چلتے آ رہے ہیں ان کے پاس اپنے بھی آتے ہیں بگانے بھی آتے ہیں سب کو یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و براکات سے یہ مصطفیز کرتے ہیں یہ آستانے یہ خانکاہیں اور درگاہیں جو ہیں یہ رشت و ہدایت کے ممبے رشت و ہدایت کے مراکز ہوتے ہیں یاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے انسانیت کو یہاں پہ ہدایت اور رشت کا سلسلہ نصیب ہوتا ہے دربار آلیہ مرشد باش شریف کا یہ پیغام جو کہ ایک خیر کا پیغام فلاح و بہبود کا پیغام ہے یقیناً یہ خلق کسیرے سے پیزیاب ہو رہی ہے یہ دربار آلیہ مرشد باش شریف کے سجادہ نشین صاحب کا یہ ایک بہت بڑا حوصلہ بہت بڑی حمت بہت بڑا عظم اور خلوص ہے جس کی بدولت روز بروز اتنی تعداد میں لوگ اور خاص طور پر نوجوان نسل بھی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ناچوگری ترقی عطا فرمائے جملہ و بستگان کو درگاہ کے عیوز و براکات سے فیضیاب فرمائے آخر دعوائی الحمد للہ رب العالم